پاکستانی بلوچ گلوکارا اور ریپر ایوہ بی نے موسیقی کے سب سے بڑے پلیٹ فارم گریمی ریکارڈنگ اکیڈمی کے لیے شاندار پرفارمنس دے کر سب کے دل جیت لیے ہیں گریمی ریکارڈنگ اکیڈمی کا گلوبل سپن ایک پرفارمنس سیریز ہے جو فنکاروں اور موسیقاروں کو عالمی سطح پر پرفارمنس کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے گزرشتہ سال مقبول ٹی وی سیریز میس مارول کی پہلی قسم میں ایوہ بی کا گانہ روزی بھی شامل کیا گیا تھا جو کافی مقبول ہوا تھا جبکہ دو ازر بائیس میں کوک سٹوڈیو سیزن چودہ میں انہوں نے کنا یاری میں اپنی پرفارمنس دے کر سب کے دل جیت لیے تھے ان کے پاس نیویاک کے مشہور ٹائم سکوئر پر اپنے ملک کی نمائنگی کرنے والی پہلی خاتون بلوچی آرٹسٹ ہونے کا عزاز بھی موجود ہے گلوکارا کی کامیابی کا سفر ابھی جاری ہی تھا کہ گریمی کی جانب سے انہیں ایک اور عزاز سے نوازا گیا گلوکارا نے حال ہی میں گریمی ریکارڈنگ اکیڈمی کے گلوبل سپین کے لیے اپنے ریپ ٹریک سن رائزر ان لیاری میں شاندار پرفارمنس دی ہے ویڈیو میں پاکستان کے شہر کراچی کے ایک پس ماندہ علاقے لیاری کی گلیوں کو دکھا گیا ہے جہاں ایوہ بی بلوچی زبان میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگہ رہی ہیں گلوبل سپین کے مطابق ایوہ بی نے یہ غانہ خصوصی طور پر اسی گریمی پلیٹ فارم کے لیے لکھا تھا ویڈیو میں گلوکارا کو روائیتی بلوچی لباس، ہجاب اور نکاب کے ساتھ دیکھا رہ سکتا ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایوہ بی نے عرب نیوز کو بتایا کہ گریمی کی جانب سے گلوبل سپین سیریز کے لیے پرفارمنس دینا میرا ایک خواب تھا جو اب پورا ہو چکا ہے میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میں نامور عالمی پلیٹ فارمز ور اپنی موسیقی کے ذریعے اپنے ملک کو لیاری کی نمائندگی کر رہی ہوں ایوہ بی نے کہا کہ لیاری کی نمائندگی کرنا اور پوری دنیا کو اپنی کہانی بتانا بہت ضروری تھا بلکہ یہ ان کے اب تک کے سفر کی اکاسی کرتا ہے وہ کہتی ہیں کہ اس گانے میں یہ نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ لیاری سے تعلق رکھنے والے چھوٹے فنکاروں کو نظرانداز کیا گیا لیکن وہ ثابت قدم رہ کر اپنے فن کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ریپر نے کہا کہ گانے میں یہ بھی دکھا گیا ہے کہ کس طرح لوگ میرے فن اور پس منظر کی وجہ سے مجھ پر تنقید کرتے تھے اور اب میں مشہور فنکار بن گئی ہوں یہ گانا میرے اب تک کے سفر کی اکاسی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ گانا مشکلات سے ڈٹ کر مقابلے کرنے اور ثابت قدم رہنے سے متعلق ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ آوازیں اب بھی اہمیت رکھتی ہیں ایوہ ابھی کا کہنا تھا کہ سفر ختم نہیں ہوا ابھی مزید کامیابیاں دیکھنی باقی ہیں وہ مسلسل نئے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں اور اپنی گلوکاری کے ذریعے کامیابی کے نئے راستے تلاش کرنے میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں فی الحال اپنا نیا آلبم تیار کرنے میں مصروف ہوں جو میری موسیقی اور میری اب تک کے سفر کے مختلف پہلواؤں کو ظاہر کرے گا انہوں کا کہنا تھا کہ میرے مددہ یقینی طور پر مجھ سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں میں اس آلبم کو اپنے مددہوں کے ساتھ شیئر کرنے کا انتظار نہیں کر سکتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا